میرے عزیزوں اس وقت میں آج کے اس دن میں ہم خدا ان کے پاکلام میں سجن آیات کو پڑھ چکے ہیں مقدس لوکا کی انجین اس کا دوسرا باب 21 آیت سے 40 آیت تک میرے عزیزوں ان آیات میں ہمیں دو شخصیات کا ذکر ملتا ہے جو مسیح یسو کی پیدائش کے تقریباً آٹھ روز کے بعد مسیح یسو کو دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے خدا ان کے پاکلام میں سے بہت سارے کرداروں کے بارے میں سیکھا ہے جنہوں نے مسیح یسو کو دیکھا ان میں مقرسہ مریم ہے ان میں مقدس یوسف میدان کے چرواہے اور دور کے ملک سے چل کر آنے والے مجوسی ہیں اور مسیح یسو کی پیدائش سے پہلے جب مقرسہ مریم اپنی رشتہ دار علشبہ کے ہاں گئی تو مسیح یسو کی آمد سے مسیح یسو کے اس گھر میں قدم رکھنے سے جب وہ اپنی ماں کے بطن میں موجود تھے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مقدس یونہ نبی جسے ہم یونہ مبتسمہ دینے والا بھی کہتے ہیں وہ خوشی کے مارے مسیح یسو کی آمد سے اپنی ماں کے پیٹ میں اچھل پڑا اور میں عزیزو جس بھی شخص نے جس بھی زندگی نے یسو کو دیکھا اس نے بڑی خوشی کی آج کی اس عبادت میں اور اس وقت میں ہم دو کرداروں پر غور کریں گے ایک مزرگ شماؤن ہے اور ایک ہنہ جو فنویل کی بیٹی ہے اور ایک نبیہ ہے اس کا ذکر ہمیں خداون کے پاکلام میں ملتا ہے ان دو کرداروں پر ہم غور کریں گے کہ یہ دو دو کون تھے یسو مسیح کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا محسوس کیا اور یسو مسیح کو جب تک انہوں نے نہیں دیکھا تھا تب تک یہ کس چیز کے لیے انتظار کر رہے تھے اور ان دو دو کرداروں پر غور کرتے ہوئے میرے عزیزو ہم اپنی زندگیوں پر بھی غور کریں گے کہ ہم بھی یسو کو دیکھنے کے منتظر ہیں اس زکائی کی طرح جو گولر کے پیڑ پر چڑ جاتا ہے تاکہ یسو کو دیکھے وہ یسو کو دیکھنے کے لیے کیا کرتا ہے گڑریے دور کا سفر کر کے آئے وہ چرواہے اور اسی طرح مجوسی آئے مقدس یوسف نے جب وہ پریشانی کا شکار ہے فرشتہ نے اس کی رہنوائی کی اس نے جب یسو کو دیکھا تو وہ ان باتوں کو جو یسو کی حاک میں کہی جا رہی تھی تاجب کرنے لگا جب یسو کا نام رکھا گیا تو دو لوگ ہمیں نظر آتے ہیں سب سے پہلے ہم گوھر کریں گے اس بزرگ پر جو کہ یرشلیم میں موجود ہے اور غالبا یہ حیکر میں موجود ہے کیونکہ جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یرشلیم میں لائے تاکہ خداون کے آگے حاضر کریں تو یرشلیم میں اس کو خداون کے آگے حاضر کرنے کے لیے وہ حیکر میں لیکن گئے اس دن اس کا یعنی مسیح یسو کا خطنا بھی ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ مسیح یسو کا نام جو پہلے سے فرشتہ نے خداون کی آواز کو یا خداون کے کلام کن تک پنچایا تھا انہوں نے جب مسیح یسو کا نام رکھا تو اس دن وہ حیکر میں بھی حاضر تھی کلامی مکلس میں لکھا ہے کہ وہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام شماؤن ہے اس کے اندر جو خوبیاں ہیں بزرگ تو ہے ہی خدا کے گھر میں تو رہتا ہی ہے لیکن جو اس کے اندر خوبی ہیں کلامی مکلس میں لکھا ہے کہ وہ آدمی راسباز اور خدا ترسا وہ کیا تھا جی راسباز اور کیا تھا جی خدا ترسا اور لکھا ہے کہ اسرائیل کی تسلی کا متظر تھا اور رول قدس اس پر تھا رول قدس اس پر تھا یعنی رول قدس اس کی اوپر موجود تھا اور رول قدس اس کی رہنوائی کیا کرتا تھا آج میرے عزیزو ہم یسو کو دیکھنا چاہتے ہیں آج ہم یسو کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار سمجھ رہے ہیں اکثر اوقات جب چرچز میں کلیسیاؤں میں کہا جاتا ہے کہ کون کون یسو کی آمد کے لیے تیار ہے تو بہت سرے ہاتھ کلیسیاؤں میں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن یسو کو دیکھنے کے لیے یسو کی اس جھلک کو دیکھنے کے لیے جس کی ہم منتظر ہیں میرے عزیزو ہمارے اندر چند خوبیوں کا ہونا بھی بڑا لازمی ہے اور کلیسیاؤں میں لکھا ہے کہ شماؤں کے اندر جو خوبیاں تھی ان میں سے خوبی یہ ہے کہ وہ آدمی راستباز تھا وہ آدمی کیا تھا جی راستباز تھا راستباز سیدھی راہ پر چلنے والا راستباز کا کیا مطلب ہے جی سیدھی راہ پر چلنے والا اب سیدھی راہ کیا ہے یہ سیدھی راہ کوئی کسی شہر کی طرف یا گاؤں کی طرف جانے والا راستہ نہیں کہ ہم بالکل سیدھے چلتے جائیں بلکہ میرے چیزو یہ راستہ ہماری زندگی کا راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنی پیدائی سے لے کر اپنی موت کا سفر کرتے ہیں اپنی پیدائی سے لے کر اپنی موت کا کیا کرتے ہیں جی سفر کرتے ہیں یہ وہ راستہ ہے بہت سارے لوگ ایسے وقت میں جب وہ پیدا ہوتے ہیں اور اپنی موت تک بڑے بیتر طور پر خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں یعنی خدا ان کے گھر میں جانا خدا ان کی عبادت و پرسیش کرنا خدا ان کے نام کو جنال دینا وہ سب کچھ اپنی زندگی سے کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ راستہ واز کہلاتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہتے ہیں وہ دنیا میں رہن دوئے نہ وہ انسانوں کے منظوریں نظر ہوتے ہیں اور نہ وہ خدا کے منظوریں نظر ہوتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو لوگ ان کی میموریو سروس پر اس یادگاری عبادت میں بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی میرے عزیزو ہم انسان ہوتے ہوئے ایک دوسرے انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے اگر ہم راستباز ہیں تو وہ ہم خدا کو دیکھیں گے اور اگر ہم راستباز نہیں تو پھر آگ اور گندق سے جانے والی جھیل جو ہے وہ ہماری منظر ہے دوسری بات جو اس کی زندگی میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ خدا ترستہ وہ کیا تھا جی خدا ترستہ پہلی بات کہ وہ راستباز تھا سیدھی راہ پر چلنے والا یعنی بورے کاموں کو نہیں کرتا تھا اور دوسری خوبی خصوصی ہے جو اس کے اندر موجود ہے کہ وہ خدا ترستہ اور تیسری بات کہ وہ اسرائیل کی تسلی کا منظر تھا خدا ترست ہونا کیا ہے خدا ترستی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر رحم کریں خدا کا در اور خوف اپنی زندگی میں مانیں جو شخص راستباز ہے پہلی خوبی جس کی زندگی میں ہوتی ہے اگر وہ راستباز ہوتا ہے تو وہ خدا ترسمی ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے دوسروں پر رحم کرنا ہے خدا اند کا پاکرامی بیان کرتا ہے جب ہم خدا اند کے پاکرام کو پڑھتے ہیں مقدس باتی کے انجیل اور اس کے چھڑے باپ کو اس دعا کے طریقہ اکار اور رسول کو جس کو ہم دوراتے بھی ہیں عبادت میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرزمیں کیا کر معاف کر خدا ترس ہونا معاف کرنے کی ایک بہتن خوبی ہماری زندگی میں ہونا جب میرے زیزوں یہ خصوصیت ہماری زندگی میں ہوتی ہے تب ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں خدا اند کا پاکرام جب ہم پڑھتے ہیں میرے ساتھ خدا اند کے پاکرام کو کھنے مقدس متی کے انجیل اور اس کا پانچ واب خدا اند کی پاکرام میں سے مقدس متی کیجئے اس کا پانچ واب رسکی آٹھویں آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے مبارک ہے وہ جو کیا ہے جی پاک دل ہے كلام میں لکھا ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے جو پاک دل ہے وہ کس کو دیکھیں گے خدا کو دیکھیں گے اسی لیے ہماری زندگی میں ہمارے دل میں پاکیز کی ہونا بڑا ضروری ہے آج عبادت گزار تو بہت ہے ہم چرچ میں جانے والے بھی ہیں ہر وقت ہم مسیحی گیتوں کو پیغام کو ٹی وی پر ریڈیو پر موبائل فون پر سنتے رہتے ہیں لیکن ہمارے دل پاک نہیں ہے کیوں پاک نہیں ہے کیونکہ ہم اس راہ پر جو سیدھی راہ ہے اس پر نہیں چلتے امسال کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی رہے ہیں تنگ راستہ جو ہے اس پر چلنے والے بہت تھوڑے ہیں اور کشاندہ راستہ جو ہے اس پر جانے والے بہت سے ہیں شمعون یہ بزرگ جس نے مسیح یسو کو دیکھا اس کی زندگی میں یہ خوبی تھی کہ یہ راستباسہ اور دوسری بات ہے خدا ترسہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے ترس محبت کے لیے بھی موجود تھی اور یہ خوبی تیسری بات کو اس کی زندگی میں شامل کرتی ہے کہ یہ اسرائیل کی تسلی کا متذر تھا کس کی تسلی کا متذر تھا جی اسرائیل کی تسلی کا متذر تھا کیوں اسرائیل کی تسلی کا متذر تھا کیونکہ کلام میں لکھا ہے لکھا تھا شریعت میں لکھا تھا کہ مسیحہ آئے گا مسیحہ آئے گا اور آ کر لوگوں کو خدا کے لوگوں کو جو اس کے لوگ ہیں وہ ان کو تسلی دے گا تو یہ ان کے لیے دعا کرتا رہتا اور ہیکر میں موجود رہ کر ان کے لیے خدا سے تسلی مانتا رہتا تھا اور چوتھی اور آخری بات اور خوبی جو اس کی لکھی ہے وہ یہ ہے کہ رون قدس اس پر تھا کون اس پر تھا جی؟ رون قدس اس پر تھا اور جس کے اندر خدا کا روح موجود ہوتا ہے اس میں روح کا پھل بھی موجود ہوتا ہے روح کا پھل محبت اطمینات خوشی تحمل پرہیزگاری ہے یہ چیزیں جب ہماری زندگی میں موجود ہوتی ہیں جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے ساتھ نیکی کرتے ہیں تحمل مزاجی ہے ہماری زندگی میں موجود ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا روح موجود ہے لیکن اگر ہم بہت بڑی بڑی اور لمبی دعائیں کرنے والے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں محبت کو نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کرو ہمارے در موجود نہیں لمبی لمبی تحمید دے تمہید تو بڑی لمبی چوڑی باتیں تو ابلیس بھی کر لیتا ہے وہ مقالمہ جو ابلیس کا ایوب کی کتاب میں خدا کے ساتھ ملتا ہے عورت ہوا کے ساتھ ملتا ہے پڑائش کی کتاب میں لمبی لمبی باتیں تو وہ بھی کر لیتا ہے لیکن روح سے معمور زندگی جو ہے اس میں محبت اتمنان تسلی پرہیزگاری اور نیکی اور ہلم بھی موجود ہوتا ہے اور یہ تمام چیزیں اس شخص میں بھی موجود ہیں کیونکہ اسی محبت میں یہ اپنے لوگوں کے لیے اسرائیل کے لیے تسلی کا مندزر ہوتا ہے اور جب یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو میرے عزیزو یروشنے میں صرف یہی ایک بزرگ نہیں تھا کہ یہی ایک بزرگ تھا بلکہ اور بھی بہت سارے بزرگ تھے لیکن کیوں صرف یہی یسو کو دیکھ سکا کیونکہ اس کی زندگی میں وہ خوبیاں موجود تھیں جو یسو کو دیکھنے کے لیے ہماری زندگی میں بھی موجود ہونی چاہیے آج اگر ہم یسو کو اپنی زندگی میں آج اگر ہم یسو کو اپنے خاندام میں آج اگر ہم یسو کو اپنے گھرانے میں کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے خاندانوں کو راسباز بننا پڑے گا ہمارے خاندانوں کو خدا درس بننا پڑے گا ہمارے خاندانوں کو دوسروں کے لیے تسلی کا باعث بننا پڑے گا اور ہمارے خاندانوں کے اندر رون کچھ کی حضوری موجودگی اور رون کا پھل بھی موجود ہونا ہوگا تب ہی ہم سچے خدا کو اپنی زندگی میں کام کرتا ہوا دیکھیں گے ایسے بہت سارے لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں یا کلام سن رہے ہوگے جن کی زندگی میں خدا نے بڑے بڑے کام کیے انہیں موت سے بچایا ایسے وقت میں جب وہ روپے پیسے کی کمی کا شکار تھے ایسے وقت میں جب وہ غم کی حالت میں تھے خدا نے انہیں سنبھالا اور انہیں برکت دی لیکن وہ لوگ پھر بھی نشکر پن کا اظہار اپنی زندگی سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا نے ہمارے لئے کیا کیا دیکھیں ہمارا فلان رشتہ دان اس کے پاس تو گاڑیاں ہیں اس کے پاس تو بڑا سا گھر ہے لیکن میرے پاس کیا ہے میرے عزیزوں یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ ہماری زندگی میں ہم نے خدا کے ہاتھ کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا آج ہم سب جتنے بھی یہاں پر موجود اور کلام کو سن رہے ہیں ہم میں سے بہت سرے ایسے لوگ ہیں میرے عزیزوں جن کو خدا نے اس سال میں گزشتہ ایام میں موت سے ہاتھ ساتھ سے بچائے رکھا ناغانی آفت سے بچائے رکھا لیکن کیوں ہم اس کے کاموں کا اپنی زندگی میں ہوتا ہوں نہیں دیکھتے کیوں ہماری زندگی میں ہمیں خدا نظر نہیں آتا کیونکہ ہماری زندگی میں خدا کا روح موجود نہیں ہوتا جب یہ چار خوبیہ ہماری زندگی میں شمعون بزرگ کی طرح موجود ہوں گی تو تب ہم خدا کو دیکھ سکیں گے کلامی لکھا ہے اس کو روح کچھ سے اگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خدا ان کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جب تک تو یسو کو نہیں دیکھے گا کتنا بڑا وعدہ اس کے ساتھ کیا گیا کہ جب تک تو یسو کو نہ دیکھے گا تو موت کو جب تک تو یسو کو دیکھنا لے تو موت کو نہیں چکھے گا موت تجھ پر نہیں آئے گی کیوں ایسا ہوا کیونکہ وہ راسباز تھا وہ خدا درست تھا وہ دوسروں کیلئے تسلیم آنے والا تھا اسی لئے خدا کا بھی اس کیلئے وعدہ تھا آج ہم میں سے مجھ سمیت کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ خدا نہیں وعدہ کیا کہ جب تک یسو واپس زمین پر نہیں آئے گا جب تک وہ بادلوں پر نہیں آئے گا تب تک تم زندہ رہو گے شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں لیکن یہ شخص جو کہ ایک بزرگ ہے بڑی لمبا عصہ وہ خدا کی گھر میں موجود رہتا ہے عبادت اور پرستیش میں مشغول رہتا ہے خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کر دیا تھا سوچے کہ اگر یسو اس وقت میں سو سال تک نہ آتے ہیں شاید اس کی وقت دوسو سال ہو جاتی لیکن خدا پھر بھی اس سے سنبھالتا کیوں کیونکہ یہ آدمی روح کچھ سے معبول تھا دوسروں کے لیے برکت چانے والا خدا ترسی کرنے والا سیدھی راہ پر چلنے والا تھا آج میرے جیزو اگر ہم میں بھی یہ خوبیاں ہو تو ضرور ہم خدا کے ہاتھ کو خدا کی قدرت کو اپنے خاندانوں میں کام کرتا ہوا دیکھیں گے قرام ان قدس میں کہہ کہ وہ روح کی ادایت سے حیکل میں آیا روح کی ادایت سے کہاں پر آیا جی حیکل میں آیا اب روح کدس کیسے اس کی رہنمہ ہی کرتا ہے کہ پہلے وہ حیکل سے دور ہے لیکن جب یسو کو اس کی ماں مقصہ مریم اور مقصہ یوسف لے کر آتے ہیں تو روح کدس اس کی رہنمہ ہی کرتا ہے کہ جا اور دیکھ لیں اس رجات کو جس کا وعدہ تُس سے کیا لیا ہے میرے جیزو آج ہم چرچ میں آنا تو چاہتے ہیں لیکن ہمارے قدم ابلیس روک دیتا ہے کیوں کیونکہ ہم روح کی ادایت سے نہیں چلتے روح نے اس کو حیکل میں آنے کی ترغیب دی اور کلام میں لکھا ہے کہ جب یہ آیات اس نے یسو کو اپنی گود میں لیا کتنا بابرکت شخص ہے جس نے یسو کو نہ صرف دیکھا بلکہ اسے اپنی گود میں لے لیا ہم میں سے شاید کوئی اگر کسی بہت ہم بڑے سیاستدار کے کسی بچے کو اٹھا لیں اس کو پیار کریں تو ہم شاید بڑے کچھ ہوں گے لیکن کتنا بابرکت شخص ہے یہ جس نے خداوندوں کے خدا نجات دہنگا کفارہ دینے والے مسیحہ نجات دینگا مسیح اسو کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا کیوں وہ اس قابل ہوا کہ وہ اس پاک ہستی کو اپنے ہاتھوں میں لے سکے کیونکہ اس نے اس کے لیے ریاضت کی آج میرے عزیزوں ہم بڑی بڑی برکتوں کو تو لینا چاہتے ہیں آج ہم بڑے بڑے کاموں کو اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ اپنے وقت کو نہیں گزارتے قلامیم قدس میں لکھا ہے کہ یہ شخص اسرائیل کی تسلیح کا متظر خدا ترس راسباز اور سب سے بڑھ کر رون قدس اس پر تھا یہ ایک ایسا شخص تھا اور جب اس نے یہ سمسی کو دیکھا تو اس نے کہا آئے مالک اب تو اپنے غلام کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات کیا کیا ہے جی دیکھ لی ہے میرے عزیزوں جب خدا کی بڑی قدرت کو اور اس کے بڑے کاموں کو ہم اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھیں تو شکر گزاری لازمی کیا کریں اکثر اوقات خداون چھوٹی پریشانی اور دکھ میں سے جب ہمیں گزارتا ہے اور گزار کر ہمیں سرکر رو کرتا ہے تو ہم شکر گزاری نہیں کرتے اس شخص نے شکر گزاری کیا اس نے کہا کہ اے خداون تو اپنے غلام کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کر کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے کتنا روح سے معمود شخص ہے کہ پہلے اس کا کام پورا ہوگیا بلکہ وہ خداون کی شکر گزاری بھی کرتا ہے خداون کی کلام میں لکھا ہے ہر ایک بات میں خداون کی کیا کرو شکر گزاری کرو اگر ہمارے گھر پر ہم نے کچھ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لی ہے شاید لوگوں کے لیے وہ بہت بڑی چیز نہ ہو لیکن آپ کے لیے بڑی ہوگی موٹر سائیکل گاڑی گھر لوگوں کے پاس بہت بہت اچھی چیز ہیں لیکن اگر آپ نے لیا ہے تو اس کے لیے ضرور خدا کی شکر گزاری کریں کیوں کیونکہ خداون نے وہ چیز بڑی دعاوں کے بعد آپ کو دی اس سخص نے بھی بڑی دعائیں کی خدا کے قرصے جڑا رہا جب یسو کو دیکھا تو اس نے کہا اے خداون اپنے خادم کو اب سلامتی سے رکست کر کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات کیا کی ہے دیکھ لی ہے اور لکھا ہے خداون کے کلام میں چوبیسویں آیت میں اور شمعوں نے اس کے لیے برکت چاہی اور اس کی ماں مریم سے کہا دیکھیں اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے ایک ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوئے جس کی مخالفت کی جائے گی اس نے یسو سی کے بارے میں پہلے ہی سے ان باتوں کو بتا دیا میرے عزیزو جب ہم خدا کے ساتھ چلتے اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں تو وہ آئندہ آنے والی باتوں کو جو ہمارے خاندان کے لیے ہمارے گھر کے لیے کلیسیا کے لیے ہیں خدا اندھم پر ظاہر کرتا ہے اس نے یسو مسی کے لیے نبوت کی باتیں کہیں اور کہا کہ یہ بہتوں کے اٹھنے اور گرنے میں ایسا نشان مکر رہا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی اور یہ سب کچھ مسیحسوں کی زندگی میں پورا ہوا اب دوسری شخصیت جو ہمیں اس حوالہ میں ملتی ہے وہ ایک عورت ہے وہ کون ہے جی ایک شخصیت ایک عورت ہے کلابی میں کون اس میں لکھا ہے کہ وہ بہت عمر سیدھا تھی اور اپنے کباربن کے بعد ساتھ برس ایک شہر کے ساتھ اس نے گزارے تھے اور وہ چوراسی برس سے بیوہ تھی اندازہ کرے چوراسی سال سے اس کا شہر مر گیا ہے تو اگر اس کی شادی سولہ یا سترہ سال کی عمر میں ہو تو غالباً اس وقت اس کی عمر سو سال کے قریب تھی سو سال کی ایک بیوہ یسو مسیح کے انتظار میں حیکل بھی موجود ہے اور اس کی بھی خصوصیات اور خوبیاں موجود ہیں خدا ان کی کلام میں کہ اس کے اندر کیا خوبیاں موجود تھی خدا ان کی کلام میں لکھا ہے کہ وہ چوراسی برس سے بیوہ تھی اور پہلی بات لکھئے کہ وہ حیکل سے جدا نہ ہوتی تھی کہاں سے جدا نہ ہوتی تھی حیکل سے خوادیم کی آواز نہیں آ رہی یہ کہاں سے جدا نہیں ہوتی تھی حیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی یہ اس کی خوبی تھی کہ وہ خدا کے گھر کے ساتھ جوڑی رہی آج کرسمس گزرنے کے بعد نیا سال گزرنے کے بعد روزے گزرنے کے بعد ہم بہت زیادہ عبادت کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خدا اپنی موزے کو ہماری زندگی میں نہیں کر رہا خدا اپنی جلاب کو ہماری زندگی میں ظاہر نہیں کر رہا میرے جیزو ہو تو سب کچھ ہی رہا ہوتا ہے لیکن ہم کیوں اسے دیکھ نہیں پاتے کیوں اسے سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہم خدا کی حضوری سے اس کی حیکل سے اور اس کے گھر سے اپنے آپ کو علیدہ کر لیتے ہیں کلام اس عورت کی خوبی جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چراسی برس سے بیوہ ہے اور جب سے وہ بیوہ ہوئی ہے اس کا شہر مر گیا ہے وہ حیکل سے جدا ہی نہیں ہوئی اور دوسری خوبی جس کی لکھی ہے کہ وہ روزے بھی رکھتی ہے اور تیسری بات کہ وہ دعا کے ساتھ عبادت بھی کیا کرتی تھی تین چیزیں اس کی ہیں پہلی بات کہ یہ حیکل سے جدا نہیں ہوتی دوسری بات یہ روزے رکھتی ہے اور تیسری بات خدا کی قرآن میں لکھی ہے کہ یہ دعا کرتی رہتی ہے اور عبادت کرتی رہتی ہے آج خواتین بہنیں جتنی بھی خدا کی قرآن کو سن رہی ہیں خدا کے گھر میں موجود ہو کر ہمیں اسے کتنے ایسے بھائی بھی موجود ہیں کہ جو خدا کی گھر سے بھی جڑے رہتے ہیں وہ روزے بھی رکھتے ہیں وہ دعائیں بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی میں جو کچھ خدا سے بانگتا ہوں مجھے نہیں مل رہا ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہوگا جس کی زندگی میں یہ تینوں اصاف موجود ہوں یہ تینوں خوبیاں موجود ہوں اور خدا کا رہنم زندگیوں پر نہ ہوا ہو میرے عزیزو یسو ان زندگیوں پر ظاہر ہوتا ہے جو اس کی گھر سے اس کی حیکل سے جڑے رہتے ہیں کلامی مکنس میں لکھائے کہ وہ بھی یسو کو دیکھنے کے لئے اسی گھڑی وہاں آئی اور اس نے آ کر خدا کا شکر کیا اور ان سب سے جا کر ان باتوں کو بیان کیا جو اسرائیل جو یوریشنم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اور وہ سب بات در اس نے جا کر لوگوں کو بتائی چوتھی اور آخری بات جس کی زندگی میں ہے کہ یہ ان بڑے کاموں کو جس کی زندگی میں ہوتے ہیں یہ چھپا کر اپنے پاس نہیں رکھ لیتی بلکہ جا کر دوسروں کو بھی بتاتی ہے یہ حنہ جو خنہیل کی بیٹی ہے ایک نبیہ ہے اس نے جا کر لوگوں کو بھی بتایا آج میرے چیزوں بہت سرے ایسے لوگ ہیں جو خدا کے گھر سے جڑے رہتے ہیں بہت سرے ایسے لوگ ہیں جو دعائیں بھی کرتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں لیکن کلاب کو لیکن اس بڑے کام کو جو خدا نے ان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے وہ اسے جا کر دوسروں تک نہیں پہنچاتے ہمیں ایک سامری عورت کا ذکر ملتا ہے جس کو مسیح یسو نے اس گووے پر جہاں پر مسیح یسو موجود تھے اس کے ساتھ مسیح یسو نے گفتگو کی اس نے بھی مسیح یسو کے ساتھ گفتگو کی اور جب یسو مسیح نے اس کے سارے کام اسے بتا دیئے تو خدا ان کی کلام لکھا ہے کہ وہ عورت شہر میں گئی اور لوگوں کو جا کر بتانے لگی کہ ایک شخص مجھے ملا ہے جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیئے ہو سکتا ہے مسیح یا خرستس یہی ہو آج میرے زیزوں آپ چرچ میں خدا کی قرم موجود ہیں آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر خدا اپنے چہرے کو ہم پر جلوہ گر کر رہا ہے آج اگر وہ اپنے کاموں کو ہماری زندگی میں کر رہا ہے تو ہم شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے گھر میں اپنے خاندان میں اپنے زندگی میں شکر گزاری کرتے ہوئے دوسروں تاکہ اس بات کو پہنچائیں کہ کیسے خدا نے اس سال میں آپ کو روپے اور پیسے کے وسیرہ سے برکے دی کس طرح خدا نے آپ کو گزشتہ سال میں اپنی پناہ میں رکھتے ہوئے بیباریوں اور پریشانیوں سے بچایا یہ شکر گزاری کی باتیں ہیں جب یہ سب کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہم کس کو دیکھ سکتے ہیں جی جی سب بولیں کس کو دیکھ سکتے ہیں یسو کو دیکھ سکتے ہیں یسو ان زندگی میں ظاہر ہوتا ہے جو راستواز خدا ترس دوسروں کے لیے تسلی چاہنے والے رلکت سے بھرے ہوئے خدا کے گھر سے جڑے رہنے والے لوگ دعا اور روزے میں ٹھہرنے والے خدا کی عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں خداون ان زندگیوں پر اپنا آپ ظاہر کرتا ہے اور خداون اپنے کلام کی وسیرہ سے ان سے گفتگو کرتا ہے آج میرے عسیزو ہم نے شماؤن بزرگ شماؤن کے بارے میں اور ہنرا جو فنویل کی بیٹی ایک نبیہ ہے اس کے بارے میں سیکھا کہ خداون خدا ان زندگیوں پر اپنے بیٹے یسو مسی کو ظاہر کرتا ہے نہ صرف ظاہر کرتا ہے بلکہ اس بزرگ شماؤن نے یسو کو اٹھا کر بھی دیکھا کیوں ایسا ہوا کیونکہ یہ زندگیاں اس قابل تھی کہ یہ یسو کو اٹھا سکیں اور اس کو دیکھ سکیں آج میرے عجیزو اس سال کی اختتام پر 31 دسمبر جب ایک سال ختم ہو رہا اور نیا سال شروع ہونے والا ہے ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ خداون اپنا آب ہم پر ظاہر کریں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس کے لیے اور اس کی آمد کیلئے تیار ہو سکیں اگر رہیں تو میرے عزیزو یہ اصاف اور یہ خوبی ہیں اپنی زندگی میں پیدا کریں اور رحم دل ہو کیونکہ رحم دل ہی خدا کو دیکھ سکیں گے خداون اس کرام کی وسیرہ سے ہم سبوں کو برکت بخشیں اور اس کرام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین